سپریم کورٹ سے بڑی خبر حکومت نے نیب ترامیم فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا حکومت نے پریکٹس پرسیجر قانون کے تحت اپیل دائر کر دی فیصلہ کل ادم قرار دینے نیب ترامیم کو فحال کرنے کی استداء موقف اپنایا نیب ترامیم سے بنیادی حقوق کے خلاف فرضی نہیں ہوتی کسی کو چین سے گہرے تعلقات متاثر نہیں کرنے دیں گے پاکستان کے لئے چین سے تعلقات سے زیادہ کوئی رشتہ اہم نہیں نگرہ وزیراعظم انوارولک کاکڑ کے بیجنگ میں چین کے تھنگ ٹینکس اور اسکالرز سے گفتگو کہا پاکستان اور چین کی لازوال دوستی ہر موقع پر ثابت قدم رہی سی پیک دونوں ممالک کے بڑے تجارتی تعاون کا کاس ہے یہ صرف اقتصادی رہداری نہیں پاکستان اور چین کے سکرٹیجک اعتماد کا مظہر ہے اس آفتار بری ہوں گے یہ ریفرنس آگے چلے گا اعتصاب عدالت میں آمدن سے زائد اساسا چاہت ریفرنس پر سماعت مکمل عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا جج محمد بشیر 21 اکٹوبر کو فیصلہ سنائیں گے غازہ پر اسرائیل کی بہشیانہ کاروائیوں میں کمی نہ آسکی شہید فلسطینوں کی تعداد 28 سو سے تجاوز کر گئی چودہ میں ایک ہزار سے زائد بچے چار سو سے زائد خواتین بھی شامل زخیوں کی تعداد گیارہ ہزار کے قریب پہنچ گئی حماس پاپریشن طوفان الاختہ حلاق اسرائیلیوں کی تعداد 14 سو ہو گئی دو سن نانویں اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے حماس کے رہنما خالد مشال نے کہا ہے یہ ارغمالیوں کی رہائی کے لیے اسرائیل کو چھرے ہزار فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا ہوگا ملک معاشی استحقام کی جانب گامزن پیٹرولیے مصنوعات اور ڈالر میں کمی کے بعد ایک اور اچھی خبر گیارہ مہ بعد بڑی سنتوں کی پیداوار میں اضافہ ریکارڈ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیئے کہا اگست میں بڑی سنتوں کی پیداوار میں آٹھ اشاریہ چار چار فیصد اضافہ ہوا سالانہ بنیادوں پر بڑی سنتوں کی پیداوار دو اشاریہ پانچ دو فیصد بڑی پاکستان سٹاک مارکٹ چھ سال بعد پچاس ہزار کی حد عبور کر گئی دو سو چار پوائنٹس کا اضافہ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس پچاس ہزار سترہ پوائنٹس پر ٹریڈ ہوا پی آئی اے میں اندھن کا بہران سنگین پروازوں کا شیڈیول بری طرح متاثر ہزاروں مسافر پریشاند اندرون ملک متعدد پروازوں کو منصوب کیا جا رہا ہے پی آئی اے میں بہران سے نیچی فضائی کمپنیوں کے بسنس میں اضافہ ہو گیا لیاری حملے میں زخمی بچی دم توڑ گئی باہر کولونی دستی و دھماکے میں امواد دو ہو گئی بچی کے شناخ دس سالہ عقیقہ کے نام سے ہوئی واقعی کا مقدمہ انصداد دہشت کر دی قتل اور اقدام قتل کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا جہاں بہاق ہونے والوں میں خاتون بھی شامل ہے واقعہ گزشتہ رات نو بچ کر پندرہ منٹ پر پیش آئے سن میں ملیریا کے وار برقرار ایک ہی روز کے دوران صوبے میں تین ہزار دو سو پچپن کیسز رپورٹ ہیدرابار ڈیویشن میں سب سے زیادہ ایک ہزار پانچ سو اٹیس کیسز سامنے آگئے لڑکانہ میں سات سو ننانوے میرپور خاص میں چار سو ایک سٹھ سکھر میں تین سو چار مریز رپورٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے